ہلو فرینڈز ہاوار یوار ایز او دیڈیز دانی شیر اینڈ ویلکم بیک تو مائی ٹوپ چینل ایم ڈی ایس فارمیسی کیسے ہیں آپ سب تو آج کا جمعہ ٹوپک ہے وہ ہے ڈی فارم فرسٹر کے سبجیکٹ فارمکونوسی کے چپٹر سیکنڈ دیٹ اس کلاسفکیشن آف ڈرگز کے لیکچر سیکنڈ کا جس میں ہم پڑھیں گے فارمکولوجیکل کیمیکل انڈ کیمو ٹیکسونامیکل کلاسفکیشن اس کا جو لیکچر فرسٹ تھا اس میں ہم نے الفیٹیکل ٹیکسونامیکل انڈ مورفولوجیکل کلاسفکیشن کو کورپ کر لیا تھا آج اس پارٹیکول ہے لیکچر میں یعنی کہ جو چپٹر 2 کا لیکچر 2 ہے اس میں ہم جو باقی کے اس کے کلاسفکیشن ہے جیسے کہ فارمکولوجیکل کیمیکل انڈ کیمو ٹیکسونامیکل ان کلاسفکیشن کو کورپ کر لیں گے اور یہ چپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم نے ٹیکسونامیکل کلاسفکیشن کر لیا تھا اور مورفولوجیکل کلاسفکیشن بھی ہم نے کر لیا تھا اوکے تو اب ہم کریں گی فارمکولوجیکل کلاسفکیشن فارمکولوجیکل کلاسفکیشن کیا ہے یعنی کہ جس طریقے سے ہم نے الفیٹیکل کلاسفکیشن میں الفیٹس کی بیس پر ہم نے کلاسفائی کریا اسی طریقے سے ہم نے ٹیکسونامیکل کلاسفکیشن میں ہم نے اس کی باٹینیکل بیس پر یعنی کہ اس کی جینس کیا ہے اسپیشیز کیا ہے اس کی بیس پر ہم نے کلاسیفائی کیا تھا اسی طریقے سے مورفولوجی میں مورفولوجی کلاسیفکیشن میں ہم نے اس کی مورفولوجی کی بیس پر کہ بھائی پلانٹ کا کون سا پارٹ ہے لیو ہے روٹ ہے بارک ہے سٹیم ہے کیا ہے تو اس کی بیس پر ہم نے کلاسیفائی کیا تھا سیر ہے اس کی بیس پر ہم نے classify کیا تھا اسی طریقے سے pharmacological classification کو ہم classify کریں گے کس کی base پر pharmacological action کی base پر okay so this type of classification is based on the therapeutic effect اور pharmacological action of crude drugs تو اس type classification کو ہم کس کی base پر classify کرتے ہیں crude drugs کو therapeutic effect کی base پر یا pharmacological action کی base پر pharmacological action اور therapeutic effect ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے in this type of classification the drugs are arranged according to their pharmacological action کے اس type classification میں crude drugs کو ہم arrange کرتے ہیں pharmacological action کی base پر یا therapeutic effect کی base پر کیا مطلب ہے اس کا for example ایک drug ہے سینہ ٹھیک ہے اس کی طریقے سے سینہ ہے اور بھی بہت ساری drugs ہیں جو کی لیکزیٹیو کیٹیگریزم آتی ہیں جیسے کی الویز ہے ریوبارب ہے کیسٹروائل ہے اور بھی بہت ساری drugs ہیں ٹھیک ہے جو کی کس کیٹیگریم آتی ہیں لیکزیٹیو کیٹیگریزم آتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ constipation سے ہونے سے بچنے کے لیے یا اس کے علاج کے لیے ایک طریقے سے قبض کے علاج کے لیے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ڈرکس ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں لیکزیٹیو تو اس کیٹیگریز میں بہت ساری ڈرکس آئیں تو ہم نے اس کو کس کیٹیگری میں رکھ دیا لیکزیٹیو کیٹیگری میں رکھ دیا اسے طریقے سے بہت ساری کٹیگریز ہیں انٹی ہائپورٹینسیو ہیں انٹی انجائنل ہیں انٹی کینسر ہیں ٹھیک ہے اسے طریقے سے آپ کی انٹی ملیریل ہیں انٹی سیپٹکس ہیں لیکزیٹوز ہیں پرجیٹیوز ہیں کالمنیٹیوز ہیں اور بھی بہت ساری ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بیس پر ہم فارمکولوجیکل ایکشن کی بیس پر درکس کو کیا کرتے ہیں کلاسیفائی کرتے ہیں کہ ان کا کیا یوز ہے ٹھیک ہے اس کے یوز کے بیس پر ان کے سرپیٹک ایفکیسی کے بیس پر ہم درکس کو کرتے ہیں کلاسیفائی اوکے سو انتیس کلاسیفیکیشن ہم جان ہے لیکن وہ فارمکولوجیکل ایکشن لیکن ان میں جو پارمکولوجیکل ایکشن ہے وہ سیمیلر ہے ٹھیک ہے اگر ان کے مان لو ایک طریقے سے الگ الگ پارٹ سے یا الگ الگ پلانٹس ہمیں آپٹین ہو رہے ہیں کیمیکل کونسلی ٹرینز بھی ان کا ڈیفرینٹ ہے لیکن ان کا فارمکولاجیکل ایکشن سیمیلر ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے فارمکولاجیکل کلیسیفکیشن کے بیس پر ہم درکس کو نہیں کلیسیفائی کریں گے اوکے سو دا آوٹ لائن آف دی فارمکولاجیکل کلیسیفکیشن اس میں کچھ یہاں پر یہ اگزامپلز کے طور پر لکھے ہوئے ہیں درکس ایکٹنگ آن گیسٹرو انٹیسنل ٹریک یعنی کہ وہ درکس جو کی جائیٹی پر جا کر ورک کریں گے ٹھیک ہے اس میں آجاتے ہیں بیٹرز کارمنیٹیوز ایمیٹیکس برگ لگزیٹیوز پرجیٹیوز اور بھی ہیں ٹھیک ہے تو فیلحال یہاں پر یہ اگزامپلز کے طور پر کچھ لکھے ہوئے ہیں چلیسانی بیٹرز میں کون کون سی ڈرکھ آ جاتے ہیں سچو نا کویشیہک کارمنیٹیوز میں آجاتے ہیں فینر کارڈ مام اس طریقے سے اور بھی ہوئے ہیں کارمنیٹیوز میں جیسے کہ عجوان، جنجر، بلیک پیپر، ایس لفو ہائی، ٹیڈا، نیٹ میک اکسٹر ہے تو یہ سب کس میں آ جاتے ہیں کارمنیٹیوز میں آ جاتے ہیں اس طریقہ سے امیٹکس ٹھیک ہے امیٹکس اس طرقہ سے امیٹکس میں ایفیقو ہے نا بلک لیکزیٹیوز میں اگر اسیب گول پر جیٹیوز میں کیا جاتے ہیں سینائے الوائے تو یہ سب کیا ہیں یہ کیٹیگریز ہیں ان کیٹیگریز میں ہم نے فارمکولوجیکلی کلاسیفائی کیا کہ اس کو ڈرگ کو اگر آپ مجھ سے نہیں پوچھنا ہے کہ بیٹرز کے ہوتے ہیں کارمنٹیوز کے ہوتے ہیں ایمیٹکز کے ہوتے ہیں ان کو اگر میں ابھی بتاؤں گا تو لیکچر بھی لمبا ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم ان کو جو آپ کا چیپٹر فائف میں بہت ساری کلاسیفکیشن ہے جیسے کہ ہم سلیبس میں آپ کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا سلیبس ہے اس سلیبس میں جو چیپٹر فائفیس میں آپ کے بہت ساری کٹیگریز ہیں ان کٹیگریز کا آگر درگس لکھے میں ہیں تو ہم اس میں ان کو ڈیٹیل میں پڑھ دیں گے نیچس آپ کا حصہ ہے انٹیکینسر ڈرگس اس میں کیا آ جاتے ہیں بھائی وینکا ٹیکسس انٹی ملیریل ڈرگس میں سنچونا آٹیمیسیا کارٹیکل ایکروسائٹس میں ڈیجیٹیلی سروالفیا ایڈوانٹیج اس کے کیا کیا ہیں فائدہ کیا ہیں اس کلاسیفکیشن کے فارمکولوجیکل کلاسیفکیشن کے کیا کیا فائدہ ہیں تو کیا ہیں بھائی ان دس کلاسیفکیشن اف دہ کیمیکل کونسٹیٹوینٹس آف ڈی ڈرگ آر نوٹ نون دے کین بھی کلاسیفائیڈ پروپرلی آن ڈی بیسی آف تھرپیٹک ایفیکٹس ان فارمکولوجیکل یوزیز اگر ہمن کسی بھی ڈرگ کسی ڈرگ کام ہمیں کیمیکل کونسٹیٹوینٹ نہیں پتا ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی ڈرگ ہے ہمیں نہیں پتا کہ بھائی اس کا کśmykuh demi konسٹیٹوینٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کون کون سے chemical کیونٹس پریزنٹ ہے لیکن ہم ناودفہ ایکسیفکیشن ہمیں اس کا یوزے پتا ہے کہ بھائے اس کا فارمکولوجیکل کر سکتے ہیں اوکے جس ایڈوانٹیج اس کے نقصان کیا ہے بھئی اس کے لائس فکیشن نور پروائید انفرمیشن رگارنگ مارفولوجی کی کلاس فکیشن مارفولوجی کے رگارنگ انفرمیشن پروائید نہیں کرتا مارفولوجی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پارٹ ٹھیک ہے کیا ہے کہ بھئی اسٹائم سے لیا گیا ہے ڈرگ یا سیٹ سے لیا گیا ہے یا لیف ہے یا کس پلانٹ سے پلانٹ کا کونسا پارٹ ہے ٹھیک ہے اس کی بیس پر اسی طریقے سے ٹیکسو نومیکل اسٹیٹس اس کا کیا ہے یعنی کہ جیناس فیملی یہ سب چیزیں کیمکل کونسٹیٹوینس اس میں کون کون سے پریزینٹ ہیں ڈرگ میں تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ڈرگ اور اس ڈرگ کا سورس کیا ہے کس پلانٹ سے لیا گیا ہے اس پلانٹ کا نام کیا ہے اس کی فیملی کیا یہ سب چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چل پاتا ہے اس ٹائپ کی کلیسیفکیشن فارمکلolojisن کلیسیفکیشن خوار بتا ہوا اب نیسٹ میگا کلیس وکشو میں ہم کیا کرتی ہوں فارمکل famously کی Contest ہم نے فارمکلول جیکل ایکشن کی بیس پر کلیسیفائی کیا تھا ڈرگ کو اسی طریقے سے کیمیکل کلیسیفکیشن میں ہم کیمکل کونسٹیٹوینس کی بیس لیسے درگ کو کلیسیفائی کریں گے کیا اس میں کون کون سے کیمکل کونسٹیٹوینس فیزینٹ ہے جیسے کہ تھیوری میں دیا ہوا ہے اندس کلاسیفکیشن ڈرکس آر ارینج اکارڈنگ ٹو دہ کیمیکل نیچر آف ایکٹیو کونسیٹوینٹس آف ڈی ڈرک کے اس ٹائپ کے کلاسیفکیشن میں ہم ڈرکس کو ارینج کرتے ہیں اس کے کیمیکل نیچر کے حساب سے کہ ان کا جو ایکٹیو کونسیٹوینٹس پرزینٹ ہے ڈرک میں ان کا کیمیکل نیچر کیا ہے الکولائیڈز ہیں گلائیکوسائیڈز ہیں ٹینینز ہیں والیٹائیل آئیلز ہیں اب یہ کیا ہوتے ہیں بھائی الکولائیڈز گلائیکوسائیڈز ٹینینز لیپیٹس ٹھیک ہے والیٹائیل آئیلز یہ سب کیا ہوتی ہیں تو آپ کا جو چیپٹر فور ہوگا اس میں یہ والے چیپٹر میں ہم اس کو پڑھیں گے اب یہاں پر ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہے ابھی فیلال آپ یہ سمجھئے کہ یہ جو ڈرک ہے اس کو ہم کیمیکل کونسیٹوینٹس کی بیس پر ہم کیا کرتے ہیں ایک طریقے سے کلاسیفائی کرتی ہیں کہ ان کا کیمیکل کونسیٹوینٹس کا کیمیکل نیچر کیا ہے کیمیکل کونسیٹوینٹس are responsible to produce pharmacological action اور therapeutic effect of the crude drugs ٹھیک ہے ظاہر سے بات ہے کہ جیسا کیمیکل کونسیٹوینٹ اس میں پریزنٹ ہوگا اسی کے حساب سوز کا pharmacological action ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ کیمیکل کونسیٹوینٹ responsible ہوتا ہے produce کرنے کے لیے pharmacological action اور therapeutic effect crude drugs ٹھیک ہے based upon the chemical constituents present in the crude drugs ٹھیک ہے یعنی کہ کون کون سے کیمیکل کونسی ٹرینس پریزینٹ ہے کروڈ ڈرگ میں اس کی بیس پر درگس میں بھی الکولائیڈ ڈرگ ٹھیک ہے جو ڈرگ ہے وہ الکولائیڈ ڈرگ بھی ہو سکتا ہے گلائیکوسائیڈل ڈرگ ہو سکتا ہے پروٹین ڈرگ ہو سکتا ہے یا کاربائیڈ ڈرگ ہو سکتا ہے یہاں پر یہ کچھ ایکزامپلز ہیں کون کونس ہیں بھائیڈ الکولائیڈ میں کون کونس آ جاتے ہیں دھتورا، سنچونا، اوپیم کلائیکوسائیڈ میں سینہ، ڈیجیٹیلیس کاربائیڈیٹس میں ہنی، سٹارز، ٹینیس میں ٹینک ایسیڈ، بلیک کیچو والیٹائل آئلز میں پیپر منٹ آئل، کلو، گارلک لپیٹس میں بیز ویکس، کیسٹر آئل، پروٹین میں پیپسین، ایکسیکٹرہ اب اس کے دیکھنے ہم ایڈوانٹیج فائدہ کیا ہے بھائی دس ٹائپ آف کلیسیفکیشن کلیسیفکیشن کافی زیادہ آسان ہے مہمی کمکل کونسیٹوینٹ میڈیسینل یوز آلسو اسٹڈیڈ یعنی کہ کمکل کونسیٹوینٹ کے ساتھ ساتھ میں ہمیں اس کا میڈیسینل یوز بھی پتہ چل رہا ہے کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں اس کے کمکل کونسیٹوینٹ پتہ چل گئے تو ظاہر ہے بات ہے کہ کونسا کمکل کونسیٹوینٹ پریزینٹ ہے؟ اچھا یہ والا کمکل کونسیٹوینٹ پریزینٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ کمکل کونسیٹوینٹ اس کے لیے اس بیماری کے ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتا ہے تو ہم نے اس کا میڈیسینل یوز بھی پتہ کر دیا اگر کسی پلانٹ میں دو الگ الگ طرح کے کمکل کونسیٹوینٹ پریزینٹ ہیں تو ہم اس کو کیسے کریں گے پروپر پلیسمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کہاں پر ہم اس کو رکھیں گے کیونکہ اس میں دو ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ٹائپ کے کیا ہے کیمکل کونسیٹوینٹ پریزینٹ ہیں تو اس میں کیا پڑتی ہے پریشانی پڑتی ہے تو اس کا ایک ڈیس اڈوانٹیج ہوا اور کیا ہے بھائی درڈرکس اور ڈیفرینٹ آریجن آر پلیز اندر سیمیلر کیمکل ٹائٹلز یعنی کہ وہ ڈرکس اب جو ہمارا نیکسٹ اینڈ لاسٹ کلاسیفکیشن ہے وہ ہے کیمو ٹیکسونامیکل کلاسیفکیشن اس کے بعد میں چپٹر آپ کا فنش ہو جائے گا اوکے ان دس کلاسیفکیشن ان دس سسٹم آف کلاسیفکیشن دہ ایکوال امپورٹنس اس گیون فور ٹیکسونامیکل اسٹیٹس اینڈ کیمکل کونسیٹوینٹس جس طریقے سے آپ اس میں اس کے ہیڈنگ میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کیمو مینز کیمکل اینڈ ٹیکسونامیکل تو ٹیکسونامیکل تو ہم کیمکل کونسیٹوینٹس کی بیس پر اور اسے کے ساتھ ساتھ میں ٹیکسونامیکل بیس پر کہ بھائی فیملی کیا ہے اس کی اسپیشیز کیا ہے یہ سب اس کے بیس پر یعنی کہ ایکوال امپورٹنس دیتے ہیں اس کے بیس پر ہم کلاسیفائی کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیمو ٹیکسونامیکل کلاسیفکیشن دیر آر سرٹین ٹائپس آف کیمکل کونسیٹوینٹس وچھ آر کریکٹرسٹکس آف سرٹین کلاسیس آف پلانٹس ٹیک ہے الگ الگ بہت سارے طریقے کے کچھ ایسے کیمکل کونسیٹوینٹس ہوتے ہیں جس میں جو کی ایک ہی پلانٹ کی کلاس میں آتی ہیں فر اگزامپل جیسے کی اگزامپل ہم دیکھیں ٹروپین ایلکولائٹس یہ جو ہے ٹروپین ایلکولائٹس جنرلی اگر ان موسٹ آف ڈی میمبر's آف صالَرے نیسی صالιά نیسی کیا ہے فیملی ہے صالے نیسی فیملی میں موسٹی کونس آتی ہیں ٹروپین ایلکولائٹس آتی ہیں تو ہم اس میں کیا آ گیا صالے نیسی ٹیکسو نومکل بھی آ گیا اور ٹروپین ایلکولائٹس کیمکل بھی آ گیا ٹھیک ہے تو دونوں بس پر ہم نے کلاسیفائی کیا اس لیے ہم نے اس کو کہا کیمو ٹیکس نومیکل کلاسی فیکیشن نیس جو ہمارے اس میں ہے والیٹائل آئلز اگر ان دا میمبرز آف امبیلی فیری اینڈ روٹی ایسی ٹھیک ہے امبیلی فیری فیملی اور روٹی ایسی فیملی میں زیادہ تر کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے والیٹائل آئلز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے میمبرز ہیں تو یہ کیا ہو گیا بھئی اس میں دو اس میں ٹیکس نومیکلی بھی ہم نے کلاسی فائی کر لیا ٹیکس نومیکلی بھی ہم نے کلاسی فائی کر لیا اور والیٹائل آئل کیمکلی بھی ہم نے کلاسی فائی کر لیا تو دونوں کو ٹیکس نومیکل اسٹیٹس کو اور کیمکل کانسٹریٹوینٹس کو ایکوال ایمپورٹنس دی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایڈوانٹیس کی فائدہ کیا ہے بیز آن مور پرومیننٹ مولیکلر اسٹرکچر مور پرومیننٹ مولیکلر اسٹرکچر پر بیز ہے یہ جو کلاسی فیکیشن ہے یہ ہیلپ کرتا ہے ری آرینج کرنے میں سسٹیمک کلاسی فیکیشن کو اینزائم ڈائریکٹنگ بائیو سنتیس آف ٹارگیٹک کیمکلز کہ اینزائم جو ہے ڈائریکٹ کیا کرتا ہے بائیو سنتیس کرتا ہے ٹارگیٹک کیمکلز کی ایک ڈس اڈوانٹیس کیا ہے اس کے نقصان کیا ہے کہ کمپاؤنڈ جو کی ایک سنگل اسپیشیز میں پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ کمپاؤنڈ جو کہ ایک سنگل اسپیشیز میں پایا جا رہا ہے وہ بھی کیمو ٹرمیٹھانی کلی ہے انلیس جب تک ایف نوٹ بائیو سنتیسٹیکلی ریلیٹیڈ ٹو پلانڈ کے جب تک بائیو سنتیسٹیکلی ریلیٹیڈ نہیں ہو پلانڈس کانسیس سے انٹر میڈیٹ ڈسٹیبیوشن کے ایک آئیڈینٹیکل کمپاؤنڈ فاؤنڈ ان 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 لیٹیڈ پلانڈ ساں ایڈنٹیکل کریٹس کنفیوزن اوکے یعنی کہ جو ایڈنٹیکل کمپاؤنڈز ہیں وہ پائے جاتے ہیں انلیٹیڈ پلانٹس میں جو کی کنفیوزن کریٹس کرتے ہیں اوکے اب یہ جو چیپٹرز ہے آپ کا چیپٹر سیکنڈ اوکے دیٹس کلاسیفیکشن آف ڈرکس اس کو ہم نے کورپ کر دیا اوکے دو لیکچرز میں ہم نے اس کو پورا کا پورا چیپٹر کو کمپلیٹ کر دیا فرس لیکچر میں ہم نے تین کلاسیفیکشن آج کو جو لیکچرز سیکنڈ تھا اس میں ہم نے فارمکولوجیکل کیمیکل اینڈ کیمو ٹیکسونامیکل کلاسیفیکشن کو کورپ کر لیا اور یہ چیپٹر آپ کو ہو گیا ہے کمپلیٹ اگر آپ کو اس کے نوٹ چاہیے تو آپ مجھے میسیج کیجئے وارس اپ پر جس کا نمبر ہے 8183 88837 میں تھوڑا سارا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ان نوٹس کو آپ بائے کر سکتے ہیں جن کی پرائز بہت ہی کم ہے only and only 120 روپیز کے نوٹس ہیں کمپلیٹ ٹویل چپٹرز کے پوری کے پوری فارما کونوسی کے 120 روپیہ کے نوٹس ہیں آپ کو نہ تو نوٹس بنانے کی ضرورت ہے نہ کوئی بک پریچیز کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی سٹیڈی مٹیریل لینے کی ضرورت ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف آپ ان نوٹس کو لیجئے پرینٹ آؤٹ کرائیے لیکچرز ان کے یوٹیوب پر ایویلیبل ہیں ان سا آپ ان کو سمجھئے اور اپنا بیسٹ دیجئے اپنے اگزامس میں اس پر یاد آپ ہمیں میسیج کریں یا ٹیلیگرام پر یا انسٹرگرام پر آپ ہمیں میسیج کریں ہم آپ کو پی ڈیو فارم میں نوٹس سینڈ کریں گے آپ پرینٹ آؤٹ کرا کر ان کو باس آنی پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور اپنے کلاس میں اپنے کالیج میں ٹاپ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے بس نہیں لیکچرز جو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے چپٹر تھری تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھانس پالیس ٹیم کرفولی